السلام علیکم سعودی عرب میں نئے فتنے نے سر اٹھا لیا ایک شخص کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ خبر نے تہل کا مچا دیا تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں ایک نئے فتنے نے سر اٹھا لیا ہے گزشتہ روز ایک شخص نے جمعے کے ختمے کے دوران مسجد الحرام کے ممبر پر چہنے کی کوشش کی تھی جسے سیکیورٹی اہلکاروں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا اب اس شخص کی جانب سے ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے ساری دنیا میں تہل کا مچا دیا ہے مکہ پولیس نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اس شخص نے دورانے تفتیش امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ وہ وہی امام ہے جن کا امت انتظار کر رہی ہے پولیس کے مطابق بذکورہ شخص کی عمر چالیس برس ہے جو مسجد میں ایک لاتھی بھی ساتھ لایا تھا پولیس کے مطابق سنگین حرکت پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ ملزم کی ذہنی حالت کا معاینہ کروایا جا رہا ہے تب تک اس کی شناک مقفی رکھی جائے گی یاد رہے کہ جمعے کو شیخ بندر بلیلہ کی جانب سے خدبر جمعہ کے دوران ایک شخص نے مسجد الحرام کے ممبر پر چہنے کی کوشش کی تاہم جب وہ ممبر کے مرکزی دروازے تک پہنچا تو سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے دبوچ لیا اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں ایک شخص کو بھاگ کر ممبر کے دروازے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے بروقت کاروائی کرتے ہوئے اس شخص کو ممبر پر چہنے سے روکا گیا جس کے بعد اسے پکڑ کر سیکیورٹی اداروں کے حوالے کر دیا گیا جہاں اس کے خلاف تفتیش جاری ہے بتایا گیا ہے کہ مسکورہ واقعے کے دوران شیخ بندر بلیلہ جمعے کا خدبہ دے رہے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ